موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا میز بان آؤن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں جیتے ہیں آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا روٹیٹ کرنے یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں اپنے گورنمنٹ پرائمری سکول میں جہاں پر میں نے اپنی ابتدائی تعلیم پانچویں جماعت تک حاصل کی تو اس سکول کا ابتدائی یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں ابتدائی جو ہے بولڈ لگا ہوا ہے مارڈ جیون خان صاحب سیکٹری جو ایڈوکیشن پنجاب تھے انہوں نے اس کا ابتدائی کیا تھا ان کی کاوش سے یہ سکول وجود میں آیا تو اس سکول کی آج جو حالت ہے بہت ہی خستہ ہے تو میں آپ کو اس کا ویزٹ کرواتا ہوں زین میں یہ پلان تھا کہ میں اس پر بھی ایک ویلوگ بناو یہ جو ہے نا آفیس ہوتا تھا یہاں پر جو ہے نا ٹیچرز بیٹھتے تھے تو آج اس کی حالت بہت ہی قابل رہے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھولی ہو جائیں گا یہ کچھ بچے جو ہے نا یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو ان سے ہم نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ویڈیو بنانے دیں آپ جو ہے نا چار پانٹ میٹ ویٹھ کریں کرکٹ یہ آفیس ہوتا تھا یہاں پر یہ آفیس ہوتا تھا یہاں پر ٹیچرز کی چیئرز ہوتی تھی یہاں پر ٹیبل ہوتا تھا اور یہ واش روم ابھی بھی موجود ہے اور اس کی چھات ابھی دکھائے ہیں آپ یہ اس کی چھات اس طرح کا کوئی صورتحال ہے تو مزید یہ آفیس تھا آگے آپ کو چل کر دکھاتے ہیں یہ لاکھ لگا یہ باندھ کر دو اور یہ برامدہ اور اس کے ساتھ جو ہے نا پہلا کمرہ یہ ہوتا تھا اب یہ چیک کریں بروازے ٹوڑ پوڑ کا شکار ہیں اندر سے میں آپ کو صورتحال دکھاتا ہوں یہ بلیک بورڈ ہوتا تھا چار کی مدد سے ٹیچرز بغیرہ دیتے تھے تو اندرونی اس کا مناظر یہ ہیں آپ کے سامنے بلکل اچھا یہ آپ کھندر کا منظر پیش کر رہے ہیں دوسرا روم یہ ہوتا تھا اس کا تو بلکل دروازہ ایک تو بلکل ختم ہو گیا ہے در سے یہ دروازہ کسی نے اکھار لیا ہے تو بلڈنگ ابھی بھی جو ہے نا مضبوط ہے لیکن اگر اس پر کام کیا جائے سفیدی وغیرہ کروا دی جائے تو یہ بلڈنگ قابل استعمال ہے یہاں پر جو ہے نا مجھے بڑا یاد ہے قومی ترانہ لکھا ہوتا تھا یہاں پر ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا تھا پیریرز وغیرہ اور یہاں پر بھی جو ہے نا کلاسز ٹیچرز لیتے تھے اس سائیڈ پر یہاں پر مجھے بڑا یاد ہے ہم یہاں پر بیٹھتے تھے اور تیسرا روم یہ ہے یہ اندر سے پتہ نہیں کیسے باہر سے یہ لاکھ لگا ہوا ہے یہ تک تین کمرے یہ ہو گئے اور اس سائیڈ پر یہ چوتھا روم ہے یہ بھی کافی بڑا ہوتا تھا یہاں پر کلاسز تو خیر اس وقت نہیں ہوتی تھی اس وقت یہ سٹور روم ہوتا تھا اور اس کے اندر جو ایک کیچن ہوتی تھی جو میرے والد صاحب ہے نا ان کی جو پوسٹنگ ہوئی تھی پہلے اسی سکول میں ہوئی تھی تقریبا انہوں نے یہاں پر بیس پچیس سال سروس کیا ہے مجھے یاد نہیں لیکن بیس سال سے زیادہ ان کی سروس اسی سکول سے ہے اور یہاں پر بڑے گراسی گراؤنڈ ہوتا تھا یہاں پر بھی یہ اسمبلی آل ہوتا تھا یہ اس گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں پورا بچپن جو ہے نا وہ اسی سکول میں گدر ہے پانچویں تک میں نے یہاں سے تعلیم آسل کیونکہ میرے والد صاحب یہاں پر ٹیچر تھے تو میں انہوں کے ساتھ آتا تھا تو یہ سمجھ لیں میرا ایک قسم کا دوسرا گھر بھی ہے تو اس سکول سے میرا بڑا لگاؤ ہے اگر جس بندے کا بچپن کسی کے ساتھ گترے تو اس کے ساتھ ایک قسم کا دلی لگاؤ ہو جاتا ہے محبت ہو جاتی ہے تو میری اس بیلڈنگ کے اس سکول کے ساتھ بڑی جو ہے نا بچپن سے اٹیچمنٹ ہے باقی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اس وقت سٹیج ہوا کرتا تھا جہاں پر فلیک جو ہے نا لگایا جاتا تھا یہ ابھی بھی اس کی جگہ موجود ہے یہ سن دوزار مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سن دوزار ایک دوزار دو تین چار پانچیں تک کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کے بعد یہ بھی ابھی دراست موجود ہے سوکچین یہاں پر بڑا آلی شان سٹیج ہوتا تھا سب ٹیچرز بیٹھتے تھے سب نے بلکل سامنے اسمبلی ہوتی تھی یہاں پر بھی جو ہے پودے بغیرہ اس وقت لگے ہوئے تھے اب دیکھیں کیا صورتحال ہے یہ بلکل پودے ہی پودے ہوتے تھے سائیڈ پر تو یہاں پر یہ یہ کچھ اثار پودوں کے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے بلکل یہ دیکھیں آپ تو یہ بلڈنگ یہ کمرے پھر بھی اس حالت سے کچھ بہتر لگ رہے ہیں لیکن دروازے ان کے خیر ابھی تک صحیح شلامت کھڑے ہیں وہ کتنے کمرے ہم نے بتایا ہے چار یہ پانچ چھیں چھیں اتنی مطلبار سے آپ چیک کریں تو ابھی بھی اس کی حالت کافی بہتر ہے اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ان کمروں کی یہ تو بہت پرانے ہو چکے ہیں تو آئیے مزید آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں یہ اس وقت اس لیے بنایا جاتے تھے مجھے بڑا یاد ہے یہاں پر جو ہے نا ٹائم ٹیبل لکھا ہوتا پیریئیڈ کا شیڈول لکھا ہوتا ٹیچر کا کون سا پیریئیڈ ہے یہ اس وقت جو ہے نا جہاں پر مینشن کیا ہوتا تھا باقی یہ رومز بغیرہ بھی ہیں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں خستہ حال کھنڈرات کھنڈرات کا منظر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں ایک رومز یہ ہے یہ مجھے مجھے بہت یاد ہے جو میرے والد صاحب تھے یہاں پر کلاسز پانچویں جماعت کی کلاس لیتے تھے تو اچھا یہ آپ حالت چیک کر سکتے ہیں رومز کی یہ ونڈو ہوتی تھی ادھر گمانا یہ ونڈو ہوتی تھی اس وقت تو یہاں پر ٹیچر ریجسٹر حاضری وقت کی جو سمان جو ہے کلاس روم کا وہ یہاں پر رکھتے تھے ابھی بھی نشانات مجھود ہیں چاک کے لکھے ہوئے یہاں پر یہاں پر موسکلی جو ہے نا شروع میں میں بالد صاحب کے ساتھ جب آتا تھا تو یہاں پر میں مطلب بیٹھتا تھا یہاں پر اس وقت ڈسک ہوتے تھے بینچ ہوتے تھے تو وہ بھی ابھی پتہ نہیں کہاں گئے ہیں کبھار میں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو یہ ایک کیا لڑکے کہہ رہے ہیں یہ ونڈو چوری ہو گئی یہ اور یہ نامہ کمرہ ہے اس کے بھی حالت آپ اندر سے چیک کر سکتے ہیں اگر اس کی مرمت کروائی جائے صافت دھرائی کروائی جائے تو یہ قابل استعمال ہے یہ لوئے کی ونڈو ہے یہ بھی کسی کا اگر جگار لگے تو وہ اس کو اتار کر بیش سکتے ہیں یہ بھی دیکھیں آپ اچھا یہ ونڈو بلکل ساری جو ہے نا لوئے کی ہیں اگر یہ یہ بھی چوری ہو سکتی ہیں اگر پہلے نہیں چوری ہو رہے ہیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد تو ضرور چوری ہو جائیں گے تو باقی یہ ایک تو یہ ابھی کسی نے اتار لیا ہے لیکن باقی جو ہے نا ابھی موجود ہیں ادھر اس سائیڈ پر جو بلیک بورڈ ہے یہ کدھا کمر ہو گیا آٹھ وہاں گناوہ میڈل اور ہائی حصہ جو ہے نا وہ تقریبا یہاں سے دس سے پندرہ کلومیٹر کی مسافت پر ہے اس ہائی کالیج کے ساتھ وہ شیفٹ ہو گیا اس وجہ سے جو نا بیلڈنگ یہ باقی خالی باچ گئی ہے پلے گراؤنڈ ہوتا تھا ابھی بھی یہاں پر بچے کھیلتے ہیں یہ ساتھ مسجد ہوتی تھی یہاں پر نماز پڑھتے تھے تو یہاں سے تقریبا ڈی ایچ کیو جو ہے ہسپیٹل ہے جو زلائی لیول پر ہوتا ہے تقریبا تیس سے پینتیس کلومیٹر کنفارم ہے تو یہاں پر اگر کوئی امرجنسی بنتی ہے کسی مریض کے ساتھ تو اس کو وہاں پر لے جاتے ہوئے رستے میں اکثر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ وقت پر نہیں پہنچ پاتے وہ وقت پر نہیں پہنچ پاتے تو ایک تو آپشن یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ہسپیٹل بنا دیا جائے تو یہ قریبی جو گاؤں ہیں ان کا فیدہ ہو سکتا ہے اگر ان کا کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ بجائے شہر لے جانے کے یہاں پر اپنے مریض کی جان بچا سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بہتر آپشن ہے تو آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ٹیکنیکل ادارہ کھول دیا جائے تاکہ بے روزگار نوجوان ان کو کوئی ہنر مل جائے ان کو ہنر کے مواقع مل سکتے ہیں میرے خیال میں مطلب یہ ہی دو بہتر آپشن ہیں تو یہ فیدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس سے بہتر آپشن ہے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کومنٹ میں یہ ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ مزید جو لوگو تاکہ یہ پیغام پہنچ سکے اور اس اکول کی جو چار دیواری ہے یہ پوری اس کی جو ہے نا مکمل چار دیواری ہے اس کے بارے جو خجور اور عام کے جو ہے نا وہ بغات ہیں تو میری یہ درینہ خیال تھی کہ میں اس اکول پر جو ہے نا ایک ویلوگ بناوں تاکہ یہ بیلڈنگ جو سرکاری بیلڈنگ امارت ہے وہ ضائع ہونے سے بات یہ ہے کہ ہم پر جو قیمتی سمان ضائع ہو رہا ہے چوری ہو رہا ہے وہ بھی اس کا زیادہ جو ہے نا رکھ سکے باقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں دعا ہمیں یاد رکھئے گا امید ہے آپ کو یہ ویلوگ پسند آئے ہوگا ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ